السلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم تھا لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پشاور کے رپورٹس کو بند کر دیا گیا تھا کیونکہ پاکستان ائر سپیس کلوجر کی وجہ سے تو دوستو اس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو کہ پوری دنیا سے پاکستان کے اندر سفر کرنا چاہ رہے تھے لیکن ابھی اعلان کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی ٹومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس ہیں ان کو تحال کھول دیا گیا ہے، ٹیمپریری کھول دیا گیا ہے لیکن اس کا کوئی پرمننٹ جو ہے وہ حل نہیں نکالا گیا ابھی یو اے ای کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ یو اے ای کی جو سسپینشن تھی پاکستان کے اندر اس کو ری اوپن کر دیا گیا ہے، یو اے ای نے سسپینشن کو لفٹ کر دیا ہے تو دوستو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یو اے ائر لائنز آر گیون دا گرین لائت تو ریزیوم سرویسز تو جو انڈین ٹینشنز وہاں پہ بنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے فلائٹس کو سسپینڈ کیا گیا تھا ابھی یو اے ای نے گرین سگنل دے دیا ہے کہ ان فلائٹ کو ریزیوم کیا جائے جو کہ کراچی، اسلام آباد اور پشاور جانے والی فلائٹس ہیں تو دوستو یہ گرین سگنل یو اے کی طرف سے ملا ہے کہ اس کو فلائٹ کو دوبارہ جو آپریشن ہے اس کو کانٹینیو کیا جائے اسی طرح سعودی عرب کے اندر جتنے بھی فلائٹس آ رہی تھی عمرہ زائرین کو پریشانیوں کا سامنا تھا عمرہ زائرین کے لیے بھی ان فلائٹس کو اوپن کر دیا گیا ہے اور ابھی پاکستان کے اندر فلائٹس آ بھی رہی ہیں اور فلائٹس جا بھی رہی ہیں لیکن اس کا ٹمپریری اعلان کیا گیا ہے اور ٹمپریری کھولا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی حالات اپنے نارمل سٹیویشن پر نہیں آئے ہیں ایک لڑکے نے مجھے میسج کیا تھا سری لنکا سے کہ میں سری لنکن ائر لائن سے آ رہا ہوں پاکستان جو کہ کام کرتا تھا کسی دوسرے ملک میں لیکن اس کو فلائٹ کی بندش کی وجہ سے اس کو سفر کرنے سے روک دیا گیا ہے تاکہ ابھی جب فلائٹس اوپن ہوگی پھر آپ کو دوبارہ کال کیا جائے گا اور آپ کی فلائٹ کو ڈیلیڈ ٹائمنگ کے ساتھ اڑایا جائے گا دوستو اس سے پاکستانی اکانومی کے اوپر کافی زیادہ فرق پڑا ہے کیونکہ ایک دن کی فلائٹس اگر بند ہو جائیں پوری دنیا کے اندر پاکستان کے اندر وہ فلائٹس نہ آئیں تو اس سے کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے پاکستان کے اکانومی پر کیونکہ پی آئیے ایک ایسا ادارہ ہے اور پاکستان کے اندر جو انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں یہ ایسا ایک ادارہ ہے جہاں پہ جہاز اگر ائرپورٹ کے اوپر لینڈ کرے تو اس کا بھی ٹیکس لیا جاتا ہے اگر وہاں سے فلائٹس اڑ کے دوسرے ملک جائیں اس سے بھی پاکستانی گورنمنٹ کو فائدہ ہوتا ہے تو ابھی اس کا نقصان اتنا دو دن کے اندر ہوا ہے کہ پاکستان کو کافی زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑا ہے تو ابھی یہ ہوتی ہیں جنگ کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں جنگ کے جو سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی جنگی صورتحال کے اندر ہوتے ہیں تو آپ دنیا سے کٹ جاتے ہیں آپ کا دنیا کے ساتھ بزنس ختم ہو جاتا ہے تو اسی لئے عمران خان اپنے ملک کو سخارہ دینے کے لیے اپنے ملک کو سٹیبل رکھنے کے لیے اور سمجھداری کے ساتھ اس فیصلے پر ڈٹ چکے ہیں کہ ابھی جنگ میں کوئی فائدہ نہیں ہے دونوں ملکوں کا نقصان ہے ابھی ہم جنگ کی سچویشن میں نہیں ہیں تو قوم کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہئے تاکہ ملک ترقی کر سکے